اسلام علیکم دوستو ہم لوگ اکثر کمپلین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اردگرد جدر بھی نظر دورائیں ہر انسان ہمیں کمپلین کرتا ہوئے نظر آئے گا میرے پاس زندگی میں یہ نہیں ہے زندگی میں وہ نہیں ہے میرے پاس دولت نہیں میرے پاس شورت نہیں میرے پاس میرا پیار نہیں میرے پاس گھر نہیں میرے پاس یہ نہیں میرے پاس وہ نہیں کبھی ایک دفعہ ہم لوگوں نے بیٹھ کے سوچا ہے کہ ہم اپنے اللہ کو کیا دے رہے ہیں اور اس کے بدلے میں ہم اس سے کیا لے رہے ہیں یقیناً اللہ ہمیں ہماری اقاس سے زیادہ دے رہا ہے لیکن ہمیں صبر اور شکر کرنے کی توفیق ہی نہیں رہے اس کی دی گئی نعمتوں پہ اس کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے ابھی کچھ دن پہلے میں اپنے گاؤں گیا میں نے گاؤں میں دیکھا کہ ایک انسان جس کی ٹانگیں نہیں ہیں وہ پانچ وقت کی نماز باجمات پڑتا ہے اور ہر نماز کے ساتھ دو شکرانے کے نفل ادا کرتا ہے مجھے یہ بات جب پتا چلی تو میں بڑا حیران ہوا میں نے اس شخص سے جا کے خود پوچھا کہ واقعی تم یہ سب کرتے ہو تو اس نے کہا ہاں میں کرتا ہوں میں نے کہا تم یہ کیوں کرتے ہو تمہارے پاس تو ٹانگیں نہیں ہیں اس نے کہا صاحب جی ہاتھ تو ہے نا موہ تو ہے آنکھیں تو ہیں کھا سکتا ہوں اس کی نعمتیں کھا رہا ہوں چل رہا ہوں جس طرح بھی چل رہا ہوں ساس لے رہا ہوں دیکھ رہا ہوں ہر چیز تو اس کی بنائی ہے تو اب اگر ٹانگیں نہیں تو کیا ہو گیا باقی سب تو میرے پاس ہے نا زندگی جب تک ہے میں تب تک اس کا شکر ادا کروں گا اس کی یہ باتیں میں نے دل کو رولا گئیں میں نے کہا یار کامی تو تو ہٹا کٹا ہے اور تو پانچ وقت کی نماز پوری باج امادنی ادا کرتا ہے ہر وقت شکوے شکایتیں کرتا رہتا ہے اللہ میرے پاس یہ نہیں اللہ میرے پاس وہ نہیں اگر دیکھا جائے تو اس کے پاس کیا ہے جب انسان چالی نہیں سکتا تو وہ کیا کر سکتا ہے لیکن وہ پھر بھی بہت کچھ کر رہا ہے دوستو آپ بھی سوچیں کونسا ایسا جن تھا جس دن ہم نے آخری دفعہ اپنے اللہ کے آگے دو شکرانے کے نفل ادا کیے تھے سوچئے گا ضرور اس بات کو موسیقا 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 موسیقا